بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افضل حنیف سعودی عربیہ میں آرامکو کی اپروول لینے کے لیے سیفٹی سپروائزرز یا سیفٹی افیسرز کو ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ایٹی پرسن مارکس لے کر آپ لوگوں نے پاس کرنا ہوتا ہے تب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو کس طرح کوئسٹن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کوئسٹن کو آپ نے کس طرح سالو کرنا ہے کس طرح کوئسٹن پیپر دیکھنا ہے پڑھنا ہے یہ ساری انفرمیشن کی ویڈیو سیریز کے ساتھ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے میرا ایچی سی ہوم چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ مزید انفرمیشن کے لئے آپ ایچی سی ہوم کے نام سے فیس بک پیج پر جا کے لائک کر سکتے ہیں چیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی انکوائریز دے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ایچی سی ہوم کے نام سے آپ گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں فیس بک پر جا کر تو آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے قویشن کی طرف کہ آج کا پہلا قویشن کیا ہے ہمارا پہلا قویشن ہے how far apart shall access egress laders be in excavation جو آپ لگاتے ہیں ایکسکویشن میں جو آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے ایکسکویشن میں وہ کتنے دوری پر ہونی چاہیے جو بندہ کام کر رہا ہے اس سے کتنے دوری پر ہونی چاہیے اور جو لیڈر کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے option a ہے 10 feet b ہے 15 feet c ہے 50 feet d ہے 25 feet تو اس میں میں آپ لوگوں کو دو چیزیں بتا دوں جو لیڈر کا between فاصلہ ہونا چاہیے درمیانی فاصلہ ہونا چاہیے لیڈر سے لیڈر کا وہ 50 feet ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ اس نے پوچھا ہے کہ بندے سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ایکسکویشن کتنا ہونا چاہیے بندے سے تو وہ ہے 25 feet یعنی اگر 50 feet لمبائی کی ایکسکویشن ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کتنی ایکسیس لیڈر لگانی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یا تو دونوں کناروں پہ لگانی ہے دو ایکس ایکس لیڈر تاکہ اگر بندہ درمیان میں ہو تو وہ چاہیے right میں جائے چاہیے left میں جائے تو اس کو 25 feet کا فاصلہ ہو لیڈر سے اور اگر 50 feet کی ایکسکویشن ہے لمبائی میں تو آپ درمیان میں بھی ایک لگا دیں صرف درمیان میں ایک لگا دیں تو بندہ چاہے اس کارنر میں ہوگا چاہے اس کا right کارنر میں یا left کارنر میں کسی کارنر میں بھی ہوگا تو وہ اس کا ایکسیس اور اگرس کا جو دوری فاصلہ ہوگا وہ 25 feet ہوگا آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ distance between ladder to ladder 55 feet sorry 50 feet اور distance between person to ladder 25 feet یہ دونوں distance آپ نے دونوں اس کا difference آپ نے یاد رکھنا ہے move to second question what is second question a small mobile crane یہ ایک scenario base ہے یہ انہوں نے ایک scenario دیا ہے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی بہت common point ہے یہ a small mobile crane with rubber tires has struck a power line the line which is now believed to be dead is laying across the crane boom which of the following best describe the proper course of action for the crane operator ایک crane operator ہے وہ operation کے دوران اس کا boom وائر کے ساتھ touch ہو گیا اب وہ کہہ رہا کہ ہم کو یقین ہے یا believe کر سکتے ہیں کہ یہ wire dead ہے چاہے وہ dead ہے یا نہیں ہے وہ آپ believe کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی proof نہیں ہے وہ dead ہے یا نہیں تب وہ اس صورت میں operator کیا کر گا وہ اس صورت میں option دیئے گئے ہیں number a jump وہ jump کر دے گا وہ number b stay in the green وہ اندر ٹھائرے گا جب تک کوئی emergency crew آ کر اس کی help نہیں کرتا c have the oiler knock oiler knock ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ice stage ہوتا ہے اس اس میں جو ہاکی ہوتی ہے اس کو oiler knock کہتے ہیں مطلب کوئی بھی ایسے سمجھ لیں لکڑی کا ڈنڈا سمجھ نا from the boom وہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی oiler knock لے کر لکڑی کا ڈنڈا لے کر wire کو ایسے پوش کر کے boom سے پیچھے کر سکتا نمبر d ہے swing the boom back یا پھر وہ operator جو ہے وہ crane کو یا boom کو ایسے move کرے پیچھے کی طرف تب تک یا تو wire نہ ٹوٹ جائے یا پھر وہ اس سے الادہ نہ ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ suitable ہے b stay in the crane until emergency crew arrive کیونکہ باقی تینوں option جو ہیں وہ dangerous ہے تینوں option آپ کو خطر ناکھ ہے move to third question what is the third question land yard life line fall arrest system fall arrest system میں یہاں پہ ہم example لیں گے safety harness components and encourage point capacity safety harness کے ساتھ جو آپ land yard ہے اس کی capacity ہوتی ہے encourage point encourage point مطلب جو hook کرتے آپ وہ capacity ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو as per csm یہ capacity ہوتی ہے 5000 lbs 5000 pound یہ kg میں بھی آتی ہے لیکن یہاں پہ 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 لی سی ہون پہ پہ ویلڈنگ کی کہ وہ پوچھ رہے کہ اگر ایک فائر ویلڈنگ ہے ہارٹ ورک پہ کھڑا تو جب کام ختم ہو جاتا ہے ویلڈنگ ختم ہو جائے گی ویلڈنگ چلا جائے گا تو کتنی دے تک فائر ویلڈنگ پہ رکنا پڑے رہ جائیں گے جن کی وجہ سے بعد میں آگ کا خطرہ ہو سکتا ہے جو سموک کر رہے ہوں گے لیکن وہ فلیم نہیں دے رہے ہوں گے سموک کر رہے ہوں گے سمولڈرنگ سپیشلی جب ہارٹ ورک میں جب ویلڈنگ ہوتی ہے سمولڈرنگ ایسے پارٹیکل ہوتے ہیں جو بعد میں وہ صرف سموک کرتے رہتے ہیں لیکن وہ فلیم نہیں دیتے شولہ نہیں دیتے آگ نہیں دیتے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ کسی ایسی کمبسٹیبل material کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کو آگ لگ جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ firewatch کو کتنی دیر وہاں پر رکنا پڑے گا تو اس پر csm ہمارا رامکو کے حساب سے 30 منٹس تک firewatch کو آفٹر کمپلیشن آف ہارٹ ورک firewatch must be stay for 30 منٹس move to question number 5 ہمارا question number 5 کیا کہہ رہا ہے one purpose of anti-toe block anti-toe block last videos میں میں نے اولی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ anti-toe block یہ ایک پارٹ ہے crane کا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا crane میں کیا مقصد ہے تو determine the weight of the load being lifted کہ کہتا وہ load جو اٹھا رہی ہے وہ اخذ کرتا ہے نہیں اس کا load کے ساتھ اتنا حاصل کوئی relation نہیں ہے to prevent ccribing blocks from contacting out triggers floors کہ جو out trigger ہیں ان کے ساتھ crane کے جو حصے ہیں وہ touch کرتے ہیں اس کا بھی کوئی out trigger کے ساتھ اس کا کوئی relation نہیں ہے to determine the length of the wire rope نہیں wire rope کے ساتھ اس کا کوئی relation نہیں ہے to prevent the overhaul ball from contacting the boom sheaves جو hook ہے یا overhaul ball ہے boom کے ساتھ لٹکا ہوا جس کے ساتھ ہم کوئی بھی سامان اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی suspended load جو ہوتا ہے ہمارا وہ اٹھاتے ہیں وہ جب اوپر boom کی طرف اس کو close کیا جاتا ہے تو boom کے ساتھ touch ہونے سے بچانے کے لیے جو device لگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں anti-toe block تو اس میں ہمارا آنسر ہے ڈی move to cancer number six question number six کیا کہہ رہا ہے what are the most important self-developed skill of a site safety officer بہت important question ہے اور یہ آپ کو جنرل انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ site پر جا کر ایسا کون سا کام کریں گے جو آپ کی documentation سے علاوہ ہے مطلب وہ documentation میں آپ لوگوں کو نہیں بتایا گیا لیکن آپ نے وہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کا safety culture بہتر ہو جائے تو اس میں بھی وہ یہی پوچھ رہا ہے تو question number جو option number a ہے وہ پڑھتے ہیں conduct site safety inspections with a checklist جو site safety inspections ہیں وہ conduct کرے گا یہ تو RID system میں ہے یہ اس کا self-developed skill نہیں ہے b ہے develop a safety inspection checklist based on knowledge and anticipated hazards possible ہو سکتا ہے possible ہو سکتا ہے آنسر conduct toolbox stock یہ بھی RID system میں شامل ہوتا ہے یہ بھی کچھ حاصل آنسر نہیں لگ رہا produce good looking reports یہ reports بھی بنانا سسٹم میں شامل ہوتا ہے تو اس کا آنسر رہے گا b develop a safety inspection checklist based on knowledge and anticipated hazards کہ وہ اپنی جو self اس کی development ہے اس کے لحاظ سے جو skill کو use کرتے ہوئے وہ ایک خود کی inspection checklist بنائے گا خود کی جو دوسری جو given documents ہیں ان سے separate ہوگی وہ خود سے observation کرے گا اور خود سے ایک checklist تیار کرے گا question number seven eye and face common question ہے easy question ہے eye and face protection protect workers from hazard like جو eye protection ہے یا face protection ہے وہ ہم کس لئے use کرتے ہیں crushing نہیں use ہو سکتا liquid channel chemical falling rolling تو liquid chemicals سے بچنے کے لئے ہم use کرتے ہیں question number eight which of these is the first step to take when conducting a risk assessment کہتا ہے ان میں سے کون سا option ہے جو ہم risk assessment جو conduct کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جب risk assessment کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارا کام کیا ہوتا ہے number eight دیکھتے ہیں evaluate the risk نہیں لگنی رہا answer یہ ہے b review the finding یہ بھی نہیں ہے c identify the hazard یہ possible ہے d update risk assessment تو اس میں most valuable آپ کو پتہ ہے risk assessment رسک assessment کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ identify the hazard کے hazard کون سے ہیں move to question number nine portable fire extinguishers should only be used for the dash stage of fire جو fire extinguishers ہم نے یہ site پہ رکھے ہوتے ہیں جو portable ہیں جو ہم easily ہاتھ میں اٹھا کر use کر سکتے ہیں portable بولتے ہیں ان کو وہ ہم کس نوعیت کی fire کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یا کون سی stage کی جو fire ہے اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں option a b c آپ اس میں c دیکھیں گے کیونکہ portable جو fire extinguishers صرف ہم جو start کی fire ہوتی ہے تھوڑے level کی اس کو صرف control کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں question number ten or i think it will be last the basic fire theory yes the basic fire theory یہ ایک important question ہے یہ بھی اور یہ چونکہ ایک new advance جو ابھی theory آئی ہے اس میں یہ چیز شامل کی گئی ہے the basic fire theory says that a fire needs four main elements in order to start heat fuel oxygen پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جب بھی fire کی بات آتی ہے تو ہم کہتے تھے کہ heat fuel oxygen تین element ملتے ہیں تو fire اکر ہوتی ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کون سا ایسا چوتھا element ہے جو ابھی ایک new theory کے حساب سے شامل کیا گیا وہ کون سا h2s possible نہیں ہے carbon dioxide بھی possible نہیں ہے benzine بھی possible نہیں ہے تو یہاں پہ ایک chain reaction جو ہوتا ہے وہ possible ہے چوتھا element جو ابھی شامل کیا ہے انہوں نے تو اس کا answer ہے d تو یہ تھے آج کے دس question میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ اس کے بارے میں feedback دینے کے لیے comment بھی کر اور اگر آپ کو مزید کچھ ویڈیوز بنوانی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس topic پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ لوگ مجھے direct chsee home page کے اوپر message کر سکتے ہیں subscribe کریں share کریں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو پسند کریں گے positive یا negative جو بھی وہ میرے سیکھنے کے لئے میرے لئے بہتر رہے گا thank you so much thank you for watching thank you for your precious time okay love is take care